بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کا ٹیچر عمر ولی کمپیوٹر سائنس کی پہلی آن لائن کلاس کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ تمام جو سٹوڈنٹس ہیں وہ خیرے سے ہوں گے اور اپنے معلومت زندگی کو اچھی طرح گزار رہے ہوں گے سٹوڈنٹس اس وقا کے دور میں ٹیچر کالیج بسرور نے آپ لوگوں کے لئے آن لائن کلاسیز کا آغاز کیا ہے اسی کے ساتھ آج آپ لوگوں کی کمپیوٹر سائنس کی پہلی کلاس ہوگی کلاس کا جو سبق ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے کچھ باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں سٹوڈنٹس آج کی دنیا ٹکنالوجی کا دور ہے ٹکنالوجی کے ساتھ ہر ڈپارٹمنٹ ہر ادارہ پوری دنیا کمپیوٹر سائنس کے ساتھ منسلک ہے تو ہم کمپیوٹر سائنس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پوری دنیا کا جو کاروبار یا بزنس ہو رہا ہے وہ زیادہ تر کمپیوٹر کی مدد سے ہو رہا ہے جس کو ہم آن لائن بزنس کہتے ہیں ہم روزانہ لاکھوں کروڑوں لوگ کمپیوٹر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم سینکڑو ویب سائٹ دیکھتے ہیں جن کو ہم وزر کرتے ہیں ہم سینکڑو سافٹر کو روزانہ ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں جو لاکھوں لوگ ڈیلی ویب سائٹ کو یوز کرتے ہیں سافٹر کو یوز کرتے ہیں یہ کمپیوٹر سائنس کی مرمینہ میند ہے تو آج کے دور میں ہم کہتے ہیں کہ دنیا گلوبل ویلیج بانگی ہے گلوبل ویلیج کا کیا مطلب ہے کہ تمام دنیا کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں جس طرح لوگ ایک ویلیج میں رہتے ہیں گاؤں میں رہتے ہیں تو آئی ٹی کا یہ دور ہے آئی ٹی کا مطلب ہوتا ہے انفرمیشن ٹکنالوجی جہاں بھی کمپیوٹر کا استعمال ہوتا ہے ہم بہتے ہیں آئی ٹی انفرمیشن ٹکنالوجی آج کا جو ہمارا یہ انٹروڈکشن لیپچر ہے اس میں ہم میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایٹ کلاس کی جو آپ نے بک فالو کرنی ہے وہ ہے پنجاب ٹیکس بک بورڈ پنجاب ٹیکس بک بورڈ آپ لوگوں نے اپنے پاس رکھنی ہے اور آن لائن کلاسز میں جو بھی کام آپ کو کروایا جائے گا وہ آپ نے لیکچر کے بعد بک سے وہ کام آپ نے تیار کرنا ہے اور جو بھی آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا وہ آپ نے مجھے سال کر کے سینڈ کرنا ہے سٹوڈنٹ آپ لوگوں کو کیڈٹ کالی بس رول میں خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا ہے اللہ تعالی جلد یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو چھٹیاں ہو گئی ہیں تعلیمی اداروں میں یہ جل سے جل تعلیم ادارے بہال ہوں اور آپ فیزیکلی ہمارے ساتھ مجود ہوں اور ہم تعلیمی سلسلے کا آغاز کر سکیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے کمپیوٹر سائنس کا جو سلیبس ہے اس میں ہے پانچ چیپٹر تو یہ پانچ چیپٹر ہمارے سلیبس ہے جن کو ہم کور کرے گے سٹوڈنٹ سب سے پہلے میں چیپٹر نمبر فور سے سٹارٹ کروں گا کیونکہ یہ چیپٹر آپ لوگوں کی بنیادی جو بیس ہے کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے اس کو ڈولپ کرے گا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور چوتھے چیپٹر کا جو نام ہے چیپٹر نمبر فور کا وہ ہے پرابلم سالوینگ تو پرابلم سالوینگ کو اپن ہم آج بات کریں گے چیپٹر نمبر فور پر بات کریں گے چیپٹر نمبر فور کا نام ہے پرابلم سالوینگ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہوں کہ پرابلم ہے کیا ہے جب بھی ہم کوئی کام کریں لائف میں اور اگر ہمیں کسی کام کو کرنے میں دشواری پیش آئے ڈیفیکلٹی محسوس ہو یا ہمیں وہ کام کرتے ہوئے مسئلہ پیش آئے تو اس کو کہتے ہیں پرابلم اور یاد رکھیں کہ پرابلم اس وقت تک پرابلم نہیں ہوتی جب تک آپ اس کو ایڈنٹیفائی نہیں کر لیتے جس طرح کہ کمپیوٹر سائنس میں بہت سے ایسے سافٹر یا ایسی ویبسٹ بنا دی گئی ہیں جو کہ لوگوں کا جو پرابلم ہے ڈیلی لائف میں یا بزنس میں اس کو وہ سال کرتے ہیں جس طرح کلپولیشن اگر ایک سٹورنٹ کرتا ہے وہ ہینڈ سے یعنی اپنے ہاتھ سے وہ کلپولیشن کرتا ہے مینولی تو ہو سکتا ہے تو زیادہ جو لارج کلپولیشن ہے اس کو وہ سال نہ کر سکے تو اس کے لئے کیا بن گیا ہے کلپولیٹر اسی طرح اگر ایک بندہ کسی جگہ سفر کرنا چاہتا ہے اور وہ ٹکٹ خریدنے کے لئے جب جاتا ہے تو وہ اس کو سمجھتا ہے کہ اس کے لئے مشکل ہے کہ لائن میں لگنا اور ٹکٹ خریدنا یہ کہ اس کے لئے پرابلم ہے تو اس کے لئے کیا ہو گیا اس کے لئے ویبسٹ بن گئی ہے ویبسٹ سے آپ آن لائن ٹکٹ گھر پیٹھ کے کروا سکتے ہیں اسی طرح سٹورنٹس دنیا کے جتنے بھی شعبے ہیں وہاں کمپیوٹر نے بہت سے جو مسائل ہے ان کو حل کیا ہے اور اس چپٹر میں ہم بسکس کریں گے وہ کون کون سے مسائل کو کیسے حل کیا ہے اور پرابلم سالویگ ہے گیا ہے تو پرابلم کیا جی کسی ہرڈل یا ڈیفیکلٹی کو بولتے ہیں پرابلم اور اس پرابلم کو سالو کرنے کا جو عمل ہے اس کو بولتے ہیں پرابلم سالویگ سٹورنٹ سب سے پہلے مارے پاس جی پرابلم سالویگ پرابلم سالویگ ڈیلی لایف میں ہمیں بہت سی پرابلم ہوتے ہیں جب ہم گھر میں کام کر رہے ہوتے ہیں جب ہم آफس میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پرابلم کو فیز کرتے ہیں ان پرابلم کو سالو کرنے کا جمل اس کو بولتے ہیں پرابلم سالویگ جس طرح اس بک میں لکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ اس کو ریڈ کرنا ہے اور اگر جہاں سمجھ نہ لگے ویڈیو کو آپ میں پاس کرنا ہے اور دوبارہ اس لیکچر کو سننا ہے روزانہ کے لائف میں ہم بہت سی پرابلم کو کیا کرتے ہیں فیس کرتے ہیں ہمیں ضرورت ہوتی ہے ان پرابلم کو اچھے طریقے سے سال کرنے کے لئے تو سٹوڈنٹ آج کی لیکچر میں جو پہلی دیفنیشن ہے وہ ہے جی what is problem تو پرابلم کی جو دیفنیشن ہے وہ ہے یہ آپ نوٹ کرنی ہے آپ نے سیکنڈ پہلے سے یہ آپ نے یاد کرنی ہے اور یہ آپ کا جو جو question میں نے آپ کو بولنا ہو آپ کا homework ہوگا آپ نے وہ مجھے send کرنا میرے نمبر پر اب problem is an obstacle ابسٹیکل کہتے ہیں رکاوٹ کو hurdle difficulty مشکل or challenge or any situation that need to be removed or solved یعنی کوئی بھی ایسا مسئلہ دشواری جس کو ضرورت ہوتی ہے solve کرنے حال کرنے کی اس کو بولتے ہیں problem the badass online student a problem is an obstacle hurdle difficulty or challenge or any situation that need to be removed جس کو ضرورت ہوتی ہے remove کرنے کی یا solve کرنے کی اور computer science نے بہت سی problem کو حل کیا ہے website کے through software کے through online business کے through یہ بہت بھی بہت سی example ہیں تو اگلا ہمارے پاس solution of a problem is recognize as a solution or contribution toward a known purpose or goal سب سے پہلے تو ہمیں جب پتہ ہوگا یہ problem ہے تب ہمارے لئے problem اگر وہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو تو ہمارے لئے problem نہیں ہے اور problem جب بھی ہوگی اس میں تین چیزیں ہوگی سب سے پہلے ہوگی input اس کے بعد ہوگا processing پھر ہوگا output input سے کیا مطلب ہے for example میرے کسی دوست کو کوئی problem ہے سب سے پہلے میں اسے پوچھوں گا بتائیں جی آپ کو problem کیا ہے وہ جو مجھے بتائے گا وہ میرے لئے input ہوگی پھر اس کے بعد وہ جب بتائے گا اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے سوچیں گے کہ اس problem کو کیا solution یہ problem ہے کیا ہے اس کو بولتے ہیں processing یعنی اس پہ عمل کرنا اور پھر اس کے بعد جب result نکلے گا کہ یہ problem کیسے solve کی جائے اس کو بولتے ہیں output یعنی کہ input ہوگی جب آپ کو problem بتائے گا وہ input ہے اور جب آپ کو بتائے گا اس کے بعد آپ اس پہ سوچیں گے thinking کریں گے اپنے mind سے وہ ہوگی processing اور اس کے بعد جو آپ result لے کے آئیں گے جو نتائج آئیں گے ان کو بولتے ہیں output لہٰذا تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں problem میں input processing اور output تو بیٹا آپ نے اس کی problem کی definition کرنی ہے آگے مارے پاس جی problem solving کی definition یہ last پیرا دیا ہو اس میں وہ problem solving is a process یہ ایک ایسا عمل ہے to solve different types of problem جس میں different types کی problem ان کو solve کیا جاتا ہے the goal of problem solving is to is to get the desire result in short and perfect manner اس میں یہ اتر کے جو آپ نے problem solve کرنی ہے وہ ایک آپ نے خاص اور شار مختصر time اس کو کیا کرنے solve کرنے یہ نہ کہ problem میں آپ اس میں بہت زیادہ time waste کر دیں تھوڑا اس میں time لگانا ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو help کی ہے پوری بنیہ میں وہ computer science نے help کی problem solving میں اس لئے چپٹر ہمارے chorus میں شامل ہے جس میں چیزیں discuss کریں گے آگے بہت student problem statement problem کو بیان کرنا statement کا مطلب ہے بیان کرنا اس کو بولتے problem statement جب بھی ہم کسی سے پوچھیں گے وہ جب ہمیں بتائے گا اس کو بولتے problem statement یعنی جو جو بیان کر رہے problem statement یہ definition آپ نہیں کر نہیں student پہلی definition آپ نہیں کر نہیں ہے problem کیا ہوتی ہے problem ہمیں دیکھ لیتی اس کے definition اس کے بعد problem solving اور اب problem statement problem statement is a concise description یہ concise مختصر بیان ہے کس کا آپ کا problem یعنی کہ problem کو مختصر بیان کرنا شار کیا جائے جب تک ہمیں کو بتائے گئے نہیں کہ problem ہے کیا تو ہم صال کس طرح کریں گے اس کو سب سے پہلے دیکھتر ہے کہ جب آپ problem سال گئے تو اس کا بیان لیں سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے کہ problem ہے کس لحاظ سے پہلے آپ پتہ ہو نا جی کہ problem کی سٹیٹمنٹ کی ہے اس کے بعد آپ اس کو solve کرنے کی کوشش کریں تو یہ ہمارے پاس ہے problem سٹیٹمنٹ جس طرح میں کسی سے پوچھ لیتا ہوں کہ آج کل کرونا وائرس میں سٹوڈنٹ آپ کو study کے حوالے سے کیا problem آرہی ہے جب اس کے بارے میں آپ بتائیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک ہوگی problem statement next پی ہمارے پاس ہے problem کے فیچر کیا ہونے چاہیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب problem آپ کسی کو بتائیں یا آپ کو کوئی problem بتائیں تو وہ ایسی بتائیں کہ آپ کو سمجھ لگ جائے یعنی کہ problem should بھی simple اور short ہونی چاہیے یہ نہ پرابلم ختم نہ ہو جائے پرابلم کو سمجھ سمجھ نہیں بھی آپ کو پرابلم آج یعنی کہ بتائیں اور آپ کو سمجھ نہ لگ تو اس کا مطلب ایک اور پرابلم بانے گی ہے پرابلم ایسی ہو کہ آپ نمبر ڈو پر ہی آئیڈنٹیفگیشن آف ورڈ سمجھ سمجھ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس پرابلم کو کیوں اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کیوں اس کو سمجھ کر رہے ہیں آئیڈنٹیفگیشن آف کی فیکٹر اور ویریابل اس پرابلم کے مین مین آپ پتہ ہونے چاہیے اس میں مین مین فیکٹر کیا ہے تو یہ اس کی کی یہ بھی فیچر ہے آئیڈنٹیفگیشن آف کی کونسیپ اور اس پرابلم میں جو کچھ کونسیپ استعمال ہوئے یا کچھ ٹرمز یوز ہوئی یا کچھ ورڈ یوز ہوئے ان کے بارے میں آپ پہچان ہونے چاہیے تو یہ کوششن یہ بندہ جی فیچر آف پرابلم ساوین آگے جی ایک اچھی پرابلم وہی ہوتی جو اگلے کو آپ سمجھا سکیں یا کسی کی پرابلم کو آپ سمجھ سکیں تو وہ ایک ایک پرابلم تو اس میں یہ پرابلم پرابلم ہے اور پرابلم کی ڈیفنیشن امنکالی تھی کہ ایک چیلنج ایک ڈیفیکلٹی کو کہتے ہیں پرابلم اور اس کو ضرورت کیوں بڑی حساب کرنے کی ٹھیک جس طرح ایک ایک سافٹر کیا کام کیا تھا کہ جب بھی نماز کا ٹائم ہو اور کوئی بندہ مسجد پرابلم سافر ہوگی اسی طرح یہ پرابلم یہ تھی کچھ لوگ آن لائن شاپنگ کر لیتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں کیوں کسی بزار میں چیزیں کریتے ہیں تو وہ لوگ کیا کر لیتے ہیں آن لائن شاپنگ نیسٹ گل پرابلم میں جو پوائنٹ ہوا کس چیز کے ساتھ پرابلم ہے اور اس کے ساتھ کون سے بندے وابست ہیں کن بندوں کے ساتھ پرابلم ہوئی ہے کس بندے کا تلق ہے اس پرابلم کے ساتھ مطلب اگر آپ اس پرابلم کو سال کریں تو آپ کو کتنا فائدہ ہو بینیفیٹ ہو اور لیمیٹیشن کا مطلب نقصان یہ نہ ہو کہ آپ پرابلم کو سال کریں سال پرابلم تو یہ سٹوڈن ہمارے پاس تھا جی گوڈ پرابلم جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ پرابلم میں تین ایلیمنٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہوتی پرابلم کی انپوٹ انپوٹ کا مطلب ہے کہ جب جان لیں گے آپ کے پرابلم ہے کیا تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے پروسیس دو جمع دو یہ آپ کی انپوٹ ہے اور جب آپ اس کو اکول کا سائن دبائیں گے تو یہ آپ کا پروسیس ہے اکول کا سائن اور اس کے بعد جو ریزلٹ آپ کے پاس آجے گا 4 یہ ہمارے پاس کیا ہوگا آؤٹپوٹ یعنی دو جمع دو انپوٹ اور اکول کا سائن جو پیس کریں گے وہ پروسیس کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں دونوں کو جمع کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد جو ریزلٹ آجے گا فورم آؤٹپوٹ اسی طرح سٹوڈنٹ ہم جس طرح ایک آن لائن آرڈر کرتے ہیں آن لائن آرڈر میں اپنا جو ڈیٹا دے رہے ہوتے ہیں نام وغیرہ ڈریس وغیرہ یہ انپٹ ہوگی اور جب اس کے بعد آپ ڈیٹا دے دیں گے وہ آپ کا جو آرڈر جائے جہاں جس ویب سیٹس کے طرح آپ کروار رہے ہیں وہ پروسیس ہوگا اور اس کے بعد جو آرڈر آپ نے کیا اگر وہ چیزیں آپ کے پاس آجاتی ہیں تو وہ کیا ہوگا آؤٹپوڈ اس لئے پروبلم کے تین elements ہوتے ہیں آپ نے یاد رکھنی ہے وہ ہوتا ہے input processing اور output ٹھیک ہے تو اگلا ہمارا سوال elements of problem statement پہلا ہمارے پاس جو what is given جو آپ دیا جاتا ہے اگلا بندہ آپ بتاتا ہے input اس کے پر آپ کوئی thinking کرتے ہیں اپنا mind use کرتے ہیں وہ کیا ہے processing اور جو اس کا result آتا ہے وہ ہوتا ہے output تو یہ student ہمارے پاس کوئی example ہے یہ دیکھیں گے ہم input is such element of the problem statement that we give to the computer as raw fact to solve the problem یعنی raw fact computer کو بھی نہ پتا ہو کہ وہ ہے کیا چیز ہے وہ ہوتا ہے input ٹھیک ہے it is also called data known یعنی computer کو data دیتے ہیں computer کے لئے input جو سب سے پہلے data دیتے ہیں جس طرح میں نے کہا کہ آپ online order کر رہے ہیں computer پہ جا کے internet پہ آپ data دے رہے ہیں computer کے لئے کیا ہے input ہے اس کے بعد جب order کو آپ okay کر دیں گے جمع کروا دیں گے تو اس پہ کام ہوگئے یعنی order جائے جہاں چیزیں پڑی ہوئی ہیں processing ہوئی کیس طرح محصص جائے اس کے بعد چیزیں جب آپ کے پاس آدھیں گی تو وہ کیا ہے جس انہوں نے example دی ہے پریپیرنگ ٹی جس ہم چائے بنانا چاہتے چائے بنانے کے لئے سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت پڑے گی ابھی یہ سہری کا ٹائم تھا تو ہم چائے پی جس پہلے جس میں چائے بنائیں گے اس کے علاوہ اس میں پانی کی ضرورت پڑے گی اس میں دودھ کی ضرورت پڑے گی یہ ساری چیزیں ہمارے لئے کیا ہوں گی انپوٹ اس کے بعد جب چائے کو بنائیں گے گرم کریں گے یعنی آپ کے اوپر رکھ تو ہمارے لئے کیا ہوگا پروسیسنگ اس کے بعد چائے بھانجے جس کو تیار ہو جائے جائے تو ہمارے پرس آؤٹپوٹ ہوگا تو چائے کی اگر پانی ڈالا جو دودھ ڈالا وہ انپوٹ ہے اس کو جب گرم کیا ہو کیا پروسیسنگ ہے اور چائے تیار ہو جائے آؤٹپوٹ ہے تو انہوں نے اگزیمپل دی ہو یہ در انپوٹ کی اگر ایک چائے بنا رہے دی ہو کیا ایکچلی انداب اگزیمپ انپوٹ مٹریل گوڑ بی ان الیکٹر کیٹل کیٹل ہونی چاہیے بھی انپوٹ میں آدھی ہے واتر ٹی بیگ میلک اینڈ شگر اگلی اگلی اگزیمپل ہے to find the average of five subject marks تو five subject کے جو marks ہوں گے اگر ہم پاتھ جو marks ہوں گے جو number ہوں گے ہوں گے یہ انپوٹ کی اگزیمپل ہے تو یہ امید کرتا ہوں student آپ اس چیز کی سمجھ لگی ہوگی ہم نے انپوٹ کی اگزیمپل دیکھ لیے جس چاہے بنانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے چینی کی ضرورت پڑتی ساری کی ہیں انپوٹ اب ہم دیکھیں کہ processing اس urg پڑتی کتل نمبر سبجیکٹ نمبر نمبر تھی اگزیمپل جمع کریں گے ہم اور ایکمال کا سائن لگائیں گے وہ کیا ہے پروسیسنگ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پر آگے ان کی آؤٹپٹ کیا ہوگی چائے والی اگزیمپل میں آؤٹپٹ کیا ہوگی چائے ریڈی ہے اور جو دوسری ہماری اگزیمپل تھی پانچ نمبر کی جو ایورج ملون کرنی جو اس کا ریزلٹ آئے گا ٹوٹل وہ ہمارے پاس کیا ہوگی اس کا آؤٹپٹ ہوگا دیکھیں آؤٹپٹ is the result which is obtained by processing the input یعنی انپٹ جو میں ملتی ہے اس کو اس کے پر عمل کرنا کوئی نہ کوئی کام دورانا اس کو کہتے ہیں پروسیسنگ اور اس کا جو ریزلٹ آتا ہوتا ہے ہمارے پاس آؤٹپٹ جس نے اگزیمپل 1 کیا ہمارے پاس آؤٹپٹ ہے problem 1 the output requires the prepared team چاہے تیار ہے servant اور cup میں وہ جو آپ کو پیش کی جاتی ہے تو وہ ہمارے پاس کیا آؤٹپٹ ہے اور دوسری جو اگزیمپل اس میں جو sum آگیا ہے اور average آگیا ہے total وہ ہمارے پاس کیا ہوگی آؤٹپٹ سٹوڈنٹ آج کے لیکچر کو invite up کرتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا ہے کہ problem ہے کیا ہے problem ایکچلی ایسا ایک مسئلہ ہوتا ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور جب اس کو حل کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس جو process ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں problem solving پھر ہم نے دیکھا تھا problem statement اس کے بعد ہم نے student دیکھا جی elements of a problem آج کا جو task ہے آپ نے جو گھر میں perform کرنا ہے وہ آپ کے student تین جو task ہیں وہ جو آپ نے perform کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے definition مجھے ایک need and clean page بلک کے send کرنے کی problem کی definition پھر اس کے بعد problem solving کے definition اور اس کے بعد آپ نے elements of a problem جو کہ تین ہیں input ہے processing اور output example کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے امید کرتا ہوں آج کے لیکچر آپ بسرمہ جاگے ہوگا کسی بھی طرح کی confusion آپ یا کوئی مسئلہ ہوتا آپ سے ضرور ڈسکس کریں اللہ تعالیٰ آپ کہاں گئے ہو ناصر ہو موسیقی doing